دو سو بیکٹری کیا کہہ رہے ہیں یار میڈیسن تیار ہے تو یہ لاکھوں لوگ کیسے ریکاور کر رہے ہیں عام میڈیسن چاہیے اس کے اندر کوئی خاص میڈیسن چاہیے ہی نہیں اس کے اندر آپ کے یہاں بھی آپی کے ٹکر چل لیتے ہیں چھبیس مریض ساٹھ مریض جو ہیں وہ سندھ کے اندر ریکاور ہو گئے سہتیاب ہو گئے کرونا سے یہاں تو چیز ہی کچھ اور ہے تین دن پہلے کرونا مذبت آتا ہے تین دن بعد منفی آ جاتا ہے تین دن میں اس کے خاندان والے ویسی مر جاتے ہیں سوچ سوچ کے یہ کیا طریقہ ہے یہاں پر کوئی ایتھنٹک نیوز دیں کوئی پاکستان کا بیڑا گھرک کرنے پر آخر پاکستان کا میڈیا کیوں تلاو آئے پوری دنیا کا دھندہ بن کر آکے اپنا دھندہ چلا رہے کمرشل ابھی چلنے ہیں کمائی ابھی چلنے ہیں ہر آدمی اپنا دھندہ بن کر رہے میڈیا کا دھندہ چلنے ہیں اس کرونا میں پوری دنیا کا میڈیا اسی کو فالو کرتا ہے آپ بھی لوگ ڈاؤن کریں کس نے رکھا ہے آپ کیوں کھول کے بیٹھے میں دھندہ یہاں پر پوری دنیا کا میڈیا ہے وہ کرونا کے علاوہ کچھ نہیں دکھا رہا بھائی جان آپ سے مراد آپ کے میڈیا نے تو جس کو نہیں تھا اس کو بھی دکھا دیا بعد میں تین دن بعد ڈھٹائی اور بے شرمی سے کا اس کو منفی آیا ہے اس کا تو ہو گیا بیڑا گھرک دو سال تک نہ اس سے کوئی ہاتھ ملائے گا نہ اس سے رشتہ رکھے گا یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی اگر یہ جان لیوہ ہوتا تو یہ چرن پرن یہ کتے یہ نباداد یہ جانور یہ بکرے یہ گائے یہ سب مر چکے ہوتے ہیں اب وہ ہی نہیں مرے تو میں کیوں مروں گا ہوگا فیس کریں گے اس میں کیا ہوگا پاکستان ہماری 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 ریاست ہے ہمیں حفاظتی اقتعامات کرتے ہوئے اس ملک کے معاشی پیئے کو فوری طور پہ چلانے کی ضرورت ہے آنے کی وجہ ٹیلیویجن پہ یہ ہے یہ بتانا ہے ابھی دیکھیں لوگ ڈاؤن کھرایا آج آپ کا ڈالر کس ریک پر ہے کتنے کا فرق آیا اگلے پندرہ دن میں یہ دو سو پہ پہ پہنچ جائے گا اور آپ نے بند رکھا آپ کا کرزہ ہے ڈیر سو ارب ڈالر سنیں سنیں ڈیر سو ارب ڈالر کے اوپر آپ کا کرزہ اضافی چڑ جائے گا پچھتر ارب ڈالر پچیس ارب ڈالر آپ کو ورلڈ بینک دے دے گا اس کے اندر امداد تو پچاس ارب ڈالر کا آپ سوچ سمیت کرزہ لے کے بیٹھ جائیں گے یہ ہوگا اس کا آخر میں آپ حفاظتی انتظامات رکھیں لوگوں کو ریاست پابند کرے حفاظتی انتظامات کی صفائی کی اور شفٹوں کے اندر آپ پیہ کھول دیں پاکستان کی معیشت کا چلنا اس وقت وقت کی ضرورت ہے پاکستان کی معیشت کا چلنا یقیناً بزرورت یہ جو آج کے حالات ہیں یہ ایک منٹ یہ ڈیویلیشن صرف آپ کیا نہیں ہو رہی یہ پوری دنیا کی ہے یہ ڈیویلیشن ایک سو نوے ملکوں میں ہو رہی ہے ایک سو نوے ملکوں سے جو میں نے وہی کہا تھا ان کی آمدنی کا تخمینہ ہے چودہ ہزار ارب ڈالر صرف کرزوں میں چڑھا دیں گے یہ کسی کو ایک پیسہ نہیں دیں گے اسی میں سے ورلڈ بینک جو ہے وہ کرونا کی مت کے اندر بیس ارب ڈالر پندرہ ارب ڈالر بارہ ارب ڈالر دے کے اور چالیس ارب ڈالر کو اوپر چڑھا کے اور سو سال آپ کو اور مکروز کرے گا یہی بتا رہا ہوں ڈالر کو امپاور کر رہے اور کچھ نہیں ہے نہیں ڈالر کو امپاور کرنے کے لیے جو ہے وہ پوری دنیا کو لوگ ڈاؤن کے بعد جو پوری دنیا